بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی نئی ویڈیو میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ناظرین اگرامی زنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور جو شخص زنا کرتا ہے تو یہ گناہ اس کو مسلسل پریشانیوں میں گھیر لیتا ہے زنا کرنے سے جو سب سے پہلی پریشانی زنا کرنے والے پر درپیش آتی ہے تو وہ یہ کہ اس کی یاداشت میں کمی آ جاتی ہے اور بھولکڑ سا بن کر وہ دنیا میں گھومتا رہتا ہے اور چیزوں کو بھولنا اس کی عادت بن جاتی ہے پھر اس کے دین میں کمی آ جاتی ہے اور نیک عمال کی توفیق ایسے شخص سے چھین لی جاتی ہے نماز نہ پڑھنے پر اسے کوئی ملال نہیں ہوتا اور نیکی کی توفیق بھی ایسے شخص سے اللہ رب العالمین چھین لیتے ہیں زنا کرنے والے کے رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے وہ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی تنگ دستی کی شکایت کرتا نظر آتا ہے چہرے پر سے سکون اور اتمنان اڑ جاتا ہے اور رات بھر کی میٹھی نیند سونے کے لیے وہ نیند کی گولیوں کا عادی بن جاتا ہے اور ایسے شخص کے چہرے پر نحوست چھا جاتی ہے رزقاری کرنے والے کو نیک لوگوں سے بغض ہو جاتا ہے اور جو عورتیں زنا کرتی ہیں تو وہ پردہ کرنے والیوں سے نفرت کرنے لگتی ہیں اور اس طرح سے جو مرد زنا کرتے ہیں تو ان کے سامنے جب کوئی دین کی بات کی جائے تو وہ اس پر آگ بغولہ ہو جاتے ہیں زنا کرنے والوں کی دعاوں کو بے اثر کہا جاتا ہے وہ اللہ سے شکوے اور شکایت کرنے لگتے ہیں اور اس سے شکر کی توفیق چھین لی جاتی ہے جو کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہے اور اگر کوئی زنا کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور اور دوزہ کے قریب ہے ناظرین کرامی زنا کی آٹھ بڑی پریشانیوں سے آپ کو اگاہ کیا گیا اور اب اس ویڈیو میں آج آپ کو ایک مردہ لڑکی سے زنا کرنے والے نوجوان کی کہانی کے متعلق اگاہ کیا جائے گا لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ یوں ہی ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور ساتھ موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے ناظرین گرامی ابو لالہ سمرکندی رحمت اللہ تعالی علیہ تمبحت الغافلین میں ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آ رہے تھے تو ایک نوجوان کو دیکھا جو کہ زارو کتار رو رہا تھا اس کو روتا دیکھ کر جناب عمر نے سوال کیا کہ اے نوجوان کیا ہوا وہ کہنے لگا کہ میں ایک بڑے گناہ کا مرتقب ہو گیا ہوں اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں لہذا مہربانی فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں میری سفارش فرما دیں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو وہ بھی رو رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ عمر آپ کیوں رو رہے ہیں عرض کی یا رسول اللہ جب میں یہاں آ رہا تھا تو ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا تھا وہ بہت رو رہا تھا اس کو دیکھ کر مجھے بھی رونا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو اندر آنے کی اجازت دے دی تو وہ نوجوان خدمت رسول میں حاضر ہوا اور یہاں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ کیا ہوا اس نے کہا کہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے اس نوجوان نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تُو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے اس نوجوان نے ارض کی نہیں یا رسول اللہ میں نے شرک نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو نے اللہ کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے اس نوجوان نے کہا کہ میں نے قتل بھی نہیں کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کون سا گناہ ہے جس کو تُو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے اس نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں میں کئی برس سے کفن چوری کرنے کا کام کرتا تھا اور مردوں کے کفن اتار کر بیجتا اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا تھا چند روز قبل انسار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی میں نے عادتا رات کو اس کا کفن اتارا اور جب کفن اتارا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا اس نے میری شہوت کو ابھار دیا میں پلٹا اور اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا جب میں زنا کر کے اٹھنا لگا تو مجھے یوں آواز آئی کہ جیسے وہ مردہ لڑکی بول پڑی اور کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے تُو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے روز اللہ کے حضور حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا ہے اب اس آواز کی وجہ سے مجھ پر ایسا روب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ کا عذاب ہے اور میں اللہ کی پکڑ میں ہوں ناظرین گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو تاجب سے فرمایا کہ تُو نے تُو بہت بڑا گناہ کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب یہ فرما دیا کہ یہ بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا اس نے سوچا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں کہیں کوئی ایسی بات حضور کی زبان اقدس سے نکل نہ جائے کہ جو میری بربادی کا سبب بن جائے جب وہ وہاں سے نکلا تو پھر سیدھا پہاڑوں میں چلا گیا اور چالیس دن تک نماز پڑھتا رہا سجدے کرتا رہا مافی مانگتا رہا وہ رو رو کر اللہ کو مناتا رہا آجزی سے دعا کرتا کہ اے اللہ میں تیرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے بھی فرمایا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے اب میں کہاں جاؤں کہ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے وہ گڑ گرا کر اپنے رب سے مافی مانگتا رہا نبیس شخص نے چالیس دن مافی مانگی اللہ کو منایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ارز کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین نے پوچھا ہے کہ بتائیے کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا یا میں نے یعنی اللہ نے پیدا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے اور ساری مخلوق کو پیدا کیا پھر جبرائیل نے ارز کی کہ اللہ نے پوچھا ہے کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں رزق دیتا ہوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ ہی رزق عطا کرنے والا ہے جب یہ پوچھا تو پھر جبرائیل نے دوبارہ تیسری مرتبہ پوچھا کہ مخلوق کو میں معاف کرتا ہوں یا کوئی اور معاف کرنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی مخلوق کے گناہوں کو ماف کرنے والا ہے اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اپنی مافی مانگی کہ میں نے اس کو ماف کر دیا ہے ناظرین اگرامی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے پاس ایک صحابی کو بھیجا اور کہا کہ اسے خوشخبری سنا دو کہ تیری آجزی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے اور پروردگار عالم نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے ناظرین اگرامی اس تمام واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ جب کوئی شخص غلطی کر بیٹھے تو پھر اس پر مسر نہ ہو جائے اور اس پر اترائے نہ اور اس پر غرور و تکبر سے کام نہ لے اپنی غلطی کا اطراف کرے اپنے رب کے حضور سچے دل سے رو کر کر گڑ گرا کر مافی مانگے تو اللہ رب العالمین بے شک ماف کرنے والا بڑا رحیم و کریم ہے وہ اپنے بندے کو ماف کر دیتا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے اور جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ یوں ہماری آنے والی تمام نئے ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں